عوض باللہ امن الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا میزبان غلام عباس آپ کی خدمت میں آزر ہے اپنے یوٹیوب چینل عباس ایٹ کے فن پہ ناظرین آج میں خبریں دیکھ رہا تھا تو میری نظروں سے واقعہ فیصلہ باد ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک واقعہ گزرا جہاں پہ ایک ملاؤنا ہینہ نامی عورت نے اور اس کی بہن سنہ نامی عورت نے جھوٹھا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی جب اس بات کو پھیلے ہوئے کافی دیر ہوئی تو لاکہ مکینوں نے اور وہاں پہ جو عاشق رسول رہتے ہیں ان کا بہت سخت رد عمل آیا انہوں نے گھر کے سامنے آکے نعرہ تکبیر اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کیے اور انہوں نے اس ملاؤنا کے گھر پر پتھراؤ کیا جس سے اس کے گھر کے شیشے کھڑکیوں کے شیشے اور گاڑی کے شیشے تک توڑ ڈالے الحمدللہ بیئنگا مسلم ہم لوگوں پہ بلکہ ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک ہم لوگ اس بات کو مان ہی نہ لیں دل سے دل و دماغ سے اس بات کو مانیں جب تک نہ مانیں ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں اور قرآن مجید اللہ کی الحامی کتاب ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کی آخری مہر لگا کر اللہ نے بھیجا سردار الانبیاء میرے اور آپ کے پیارے آقا سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے بعد جو اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ بے شک جھوٹا ہے اور ہمارے اس بات پر ایمان ہے وہ جھوٹا ہے وہ لانتوں ملعون ہے لانتوں کا حق دار ہے بلکہ اسے کیفر کردار تک پنچائے جائے سو سرے ہم پھانسی دی جائے جیسے یہ واقعہ رونما ہوا تو وہاں کی انتظامیہ مترک ہوئی اور سی پی او فیصل آباد صاحب موقع پر پہنچے علی صاحب میں نے ان کا بیان بھی سنا تو انہوں نے ایک سچے عاشق رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا ثبوت دیا کہ میں اس کو قانونن جو اس نے جرم کیا ہے اور نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ سب مسلمان بھائیوں سے کہ میں قانون کے دیرے میں رہ کر اس ملعونہ کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گا جو کہ ہمارے آئین پاکستان میں موجود ہے اس کے خلاف ایف ای آر کاٹے گئی ٹو نائنٹی فائف سی کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک کیس تھا آسیہ ملعونہ کا اس کو بھی یہاں سے فرار کرا دیا گیا سابقا گزشتہ حکومت کی دور میں اب یہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے تو یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا دل و جان سے پیارے محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پہ اللہ پاک نے آخری نبی کی مہر لگا کے دنیا میں بھیجا اللہ کے محبوب نبی ہیں ان کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے رسول انہیں کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بے شک جھوٹا ہے ہمارا اس میں کوئی سوچنے کا دوسری بات ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ اس پہ سوچیں اس پہ کوئی بات کریں کہ ہم اس کو مانیں لا حضرت بلہ ایسا ہو ہی نہیں شکتا ہم دائرہ ایمان سے بھی دائرہ اسلام سے بلکہ دائرہ ایمان سب کچھ ہمارا کفر میں چلا جائے گا ہم لوگ کافروں میں شمار ہونے لگ جائیں گے بے شک اللہ پاک نے کافروں کے لئے جہنم بنائی ہے تو بحثیت مسلمان ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں ہمارے علاقے میں ایسے میں نے پڑھا ہے کہ وہ پچھلے سات عرصہ سات سال سے وہ اپنے جھوٹھے نبی ہونے کے دعوے کر رہی ہے اور نعوذ باللہ مجھے تو کہتے ہوئے بھی یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ وہ کہتی ہے ہم سے اللہ پاک براہ راست بزریہ وہی بات کرتے ہیں اور ہم اللہ پاک چوبیس گھنٹے روزہ رکھتے ہیں پچاس نمازیں پڑھتے ہیں نعوذ باللہ حالانکہ نبی صلی اللہ کو جب وہ مراج پاک پر تشریف لے گئے تھے تو اللہ پاک نے انہیں پچاس نمازوں کا توفہ دیا جو بعد میں پانچ نمازوں تک آ پہنچا تو وہ ابھی بھی اسی روایت کو لے کے پچاس نمازیں لے کے پڑھ رہی ہے تو اس کا کہنا ہے کہ ہم لوگ اللہ کی تعلیمات پر ڈائریکٹ اللہ سے ہمیں کلامات آتے ہیں نعوذ باللہ اللہ ہمیں وحی کے ذریعے بتاتا ہے ہم اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو میں ہیں تو اس ملونہ کے جو شہر تھے اس کی جو ایک سسٹر ہے وہ بہریٹا ہیں ملونہ تو بہریٹا ہون لاہور میں ریش پذیر ہے اس کی ایک بہن ہے وہ جو ادھر فیصل آباد سے گرفتار ہوئی ہے اور اس کا ایک شہر تھا وہ بھی اس کے حق میں دلیلیں دے رہا تھا کہ بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں اور ان پہ جو ہے وہ وہی اترتی ہے ہم لوگ ان کے پیروکار ہیں اور پچھلے عرصہ سات سال سے ہم لوگ یہ اللہ کی تعلیمات کو جو ہے نا عام کر رہے ہیں تو میں اس معاشرے سے پوچھنا چاہوں گا بحیثیت مسلمان کہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں ایسی نوبت ہی کیوں آئی آپ لوگ کیا مر گئے تھے کیا آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے فیصل آباد والو آپ بتاؤ لاہور والو آپ بتاؤ بیریٹاون والو آپ بتاؤ کہ جب وہ عورت وہ منحوس عورت آپ کے پاس جھوٹھا نبی ہونے کا دعویٰ لے کر آپ کے پاس آتی ہے اور آپ کو دعوت دیتی ہے کہ آپ پچاس نمازیں پڑے روزے رکھیں اللہ کی عبادت کریں تو کیا اس کو آج تک کسی نے نہیں روکا ٹوکا سات سال کافی عرصہ ہوتا ہے زندگی کا یہ کوئی دس منٹ کی بات نہیں ہے یہ ہمارے لئے علمہ فکریہ ہے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں یار مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں ہمارے سٹیٹس دیکھے جائیں تو ماہ رمضان میں ہم ایسے الحاج صاحبان بن جاتے ہیں صدقہ خیرات کرنے میں دنیا میں سب سے زیادہ پاکستانی اولین حاج و عمرہ کرنے والوں میں دنیا میں سب سے زیادہ حاجی عمرہ کرنے والے عزائے کرام جو ہیں وہ سارے پاکستانی مطلب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے یہ کہتے عجیب لگ رہا ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں کیا ہم دکھائیں گے اپنے آقا کو مو کیا ہم پاک سرور کی بارگاہ میں ہم جا کے پیش ہوں گے تو ہم کیا دکھائیں گے ہمارے لئے وہ نبی دنیا میں ہم اپنی امت کی خاطر روتے ہوئے گئے ہمیں اپنے پیارے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر کرنا چاہیے اور فخر ہے بھی لیکن یہ جو ایک فتنہ سا علاقے میں فتنہ سا ہمارے ملک میں اور عالم اسلام کے خلاف جو کوبتیں کھڑی ہو گئی ہیں ان کو روکنا چاہیے کیسے روکا جائے آپ اور میں نے مل کے روکنا ہے آپ کے آس پاس میرے آس پاس ہم لوگ نظر رکھیں کہ کوئی ایسا فتنہ تو نہیں پناپ رہا جو عالم اسلام کا دشمن ہو مسلمانوں کا دشمن ہو جس سے نفرت مطلب نفرت پھیلا رہا ہو اور اپنے آپ کو جب قرآن پاک میں اللہ پاک نے ڈائریکٹ فرما دیا ہے اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے کلام پاک کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ میں اللہ ایک ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہیں اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ جو ایسے دعوے کرتے ہیں یہ جھوٹے ہیں ملاؤون ہیں ان کو تو سرعام فانسل پہ لٹکا دینا چاہیے میری پاکستان کی تمام غیور عوام سے اور محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پاکستان کی اعلیٰ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے خاص کر وزیر علیہ پنجاب سے اور آئی جی پنجاب سے سی پیو فیصلہ باد ساتھ سے دست بستہ گزارش ہے کہ براہ کرم ایسے فتنوں پہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور ان کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور تختہ دار پر لٹکایا جائے اور دوسروں کے لئے نشانیں عبرت بنایا جائے تاکہ آنے والے دور میں کوئی اس طرح کی غستاخی کے بارے میں سوچے بھی تو کانپ جائے آپ لوگوں سے ازازت چاہوں گا میرے اس پیغام کو آپ پھیلائیں میرا یوٹیوب چینل عباس ایٹ کے فن سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے بھائی کو سپورٹ کریں اپنے مزمان غلام عباس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ